تو آج میں اپنے موسمی چونسے کو بھی زمین میں شفٹ کرنے لگا ہوں اس پر بھی فروڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پر تھوڑا کم فروڈ آس سے اور یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوا ہے یہ پورا موسمی چونسہ بھاند رہا ہے تو دوستے یہ اسے کافی بڑا ہے اور اس کی روٹوں بھی کافی زیادہ تھی اس کی فائپر روٹ تھیں کافی یہ دیکھیں یہ کافی زاری ٹوٹ گئی ہیں اور اس کا بھی ویسے بنا ہوا تھا روڈ باؤل یہاں سے اگر آپ کو دیکھ جائے روڈ باؤلنگ ہوئی تھی لیکن اس کی نیچے سے پتلی روڈ نکل رہی تھی تو بہت میند کرنی پڑتی ہے گارڈنگ آسان نہیں ہوتی پوری زمین خودنی پڑ گئی ہے یہ دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو بڑی مشکلہ سے نکالتا ہے میں نے دوست ہم آپ کو اپنے گارڈنگ چینل گرنگ اٹھے میں کوش آمدیت کرتا ہوں تو آج میں اپنے موسمی چونسے کو ابھی زمین میں شفٹ کرنے لگا ہوں اس پہ بھی فروڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پہ تھوڑا کم فروٹ آسے اور یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوا ہے یہ پورا موسمی چونسہ بھاند ہے تو اس کی روڈ زمین میں اس سے زیادہ ہے جو ہم نے انویل اٹھوڈ نکالا تھا تو اس کو میں نکال رہا ہوں گرمی تو بہت ہے یہ دیکھیں اس کی موٹی موٹی روڈ آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ موٹی سی روڈ تو ابھی یہ فوکس نہیں کر پا رہا تو اس کی روڈ اس سے زیادہ ہے یہ گھملا بھی ہوتا رہا ہے اس کی ہائٹ کم ہے وہ ہی چوڑا زیادہ ہے تو اس میں صرف نکال بھی آئے گا تو میں جلدی سے اس کی روڈ کاٹتا ہوں اور اس کو شفٹ کرنے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے انویل اٹھوڈ لگایا تھا اس پہ تو کافی فروڈ لگاوا تھا یہ اچھی جگہ لگ گیا کیونکہ اوپر سے اوپن ہے تو اس کو میں یہاں پہ لگانے لگا ہوں یہ یہاں پہ یہ چھوٹا سی سپیس دیکھ رہی ہے تو یہاں سے اوپر نکل جائے گا اور اوپر وہ کرتا رہے گا اپتا رہے گا تو یہ بیچھے جو جھنگا بیل کھڑی اس کو میں کار دوں گا یہ میری اپنی گئی کھڑی ہے ان کے گھر گئی کھڑی ہے ساری تو اس کو میں کار دوں گا تاکہ بہت بڑی نہ ہو یہاں سے میں نے کچھ چینیاں کارتی ہیں اور یہاں پہ میرا پلان ہے اس کو لگانے کا اور وہ دیکھیں وہ لگا ہوا تو دونے کے تمیان تقریباً آٹھ ایک فوٹ کا فاصلہ ہے ساتھ یا آٹھ فوٹ کا فاصلہ ہے تو صحیح رہا جائے گا اس کو اور اس کو میں بال میں نکال لوں گا لیکن ابھی گرمی بہت ہے ابھی میں نہیں نکال رہا لیکن اس کو میں یہاں پہ شفٹ کرنا چاہتا ہوں تو اب اس کو صفائی ہو جائے گا ساری یہاں پہ گھڑا بھی کالے لیکن وہ گروہ نکال رہا تھا کیونکہ یہاں دھوپ آتی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ وہ گروہ کر جائے گا امید تو ہے کیونکہ یہ اوپر نکل جائے گا لکار نیچے تھا بہت تو چلا میں اس جگہ کو خالی کرتا ہوں پھر آپ کو دیکھاتا اس کو بھی نکال کرنا پھر آپ کو دیکھاتا ہوں تو دوستے یہ اسے کافی بڑا ہے اس کی روٹوں بھی کافی زیادہ تھی اس کی فائل پر روٹ تھیں کافی یہ دیکھیں تو ایک آفی زاری ٹوٹ گئی ہیں تو اپنے اس تو لینا ہے نا تو اس کی کچھ روٹ تو بڑی نکل آئی ہیں یہ دیکھیں ایک موٹی سے چھوٹی ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اس کا شاید فائل بھی گر جائے یہ دیکھیں تو یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی لگا ہوا ہے یہ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں لگ رہے ہیں اور یہاں پہ اس کی میں نے باندھوئی تھی سیدھا کرنے کے لئے سے اس کو میں پانی کے چھٹا مار دیتا ہوں اور اس کو گھملے سے نکال لوں کیونکہ اس کا بہت بڑا گفت آئی یہ گھملہ میرا فیوریٹ ہے دیکھو نہیں ہے تو میرا آم بھی بہت فیوریٹ دیکھیں پوری کوشش کروں گا کہ اس کی میٹی نہ ٹوٹے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا وہاں بھی میں perfektر میں عملہ کرنا ہے دوستو یہ کافی بڑا مہنگو ہے وہ ایک تو گھملے کا اتنا وزا میں فیوریٹ میں نے دیا ہوئے بھرھ کے یہ بڑا کتنا ہے گھملہ بھی کافی بڑا ہے اس کا اس کی فائبر روٹ بھی بہت ساری ہیں یہ دیکھیں نا یہاں ٹوٹی ہیں روٹ تو چلیں اس کو میں نکالتا ہوں آج میرے ہاتھ میں بھی درد ہی میں نے پٹی بان دیا سوجہ ہوا میرے ہاتھ تو ایک ہاتھ سے سارا کام کر رہا ہوں اور میں نے ابھی دیکھیں یہ پوٹ بھی رہا تھا یہ دیکھیں یہاں سے پوٹنا شروع ہو رہا تھا یہ دیکھیں تو اچھے ٹیم میں نے نکال یہ سے تو چلیں یہاں میں ہول کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں پھر چکے ہوا میں نے یہاں تک پنچا دیا اسے فروٹ اس کا میزلنگ بھی ٹروپ نہیں ہوا کیونکہ میں نے اس کو کافی دھکیے دیں ہیں اور اس کا بھی ویسے بھنا ہوا تھا روٹ باؤن یہاں سے آپ کو دیکھ جائے روٹ باؤننگ ہوئی تھی لیکن اس کی نیچے سے پتلی روٹ نکال رہی تھی کافی ساری اس کی تو تین تھی نہیں اس کی کافی ساری تھی اور گھملہ بلکل صحیح سلامت ہے اس کا تھوڑا تنگ تھا اس میں اگر کوشش کرتا تو شاید نکل آتا لیکن وہ میرا فیوریٹ تھا ہے تو یہ بھی میرا پاس ایک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ساری جگہ خالی ہو گئی ہے تو اب ان کو پڑھنے کی جگہ مل گئی ہے لیکن ان کو سانسانے لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ انار کے اندر آگیا اب اس کو تو اچھی خاصی روشنی مل رہی ہے یہ تو بلکل بہترین جگہ تھی اور ویسے بھی انگور کچھ تو میں ہٹا دوں گا تو کچھ یہاں دیوائے کے ساتھ لگا دوں گا ہنگور کی خیر ہے وہ بیل ہے تو اس کو یہاں پر کافی جگہ مل جائے گی لیکن یہ اندر فسا ہوئا ہے لیکن دیکھیں یہ اوپے پہنچ چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی ہائٹ تھی تو اس کو انار کو میں تھوڑا سا ادھکا دوں گا بھی فروٹ لگوا تو ابھی نہیں دوں گا اور یہ ابھی شوق میں بھی آئے گا نا تو ابھی تھنڈی جگہ پر پڑھا رہا ہے تو بہتر ہے تو انار کو تھوڑا دھکا دے کے ادھر کروں گا یہ دیکھیں انار بھی لگے ہوئے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں یہ باقی میں نے کور کی ہوئے ہیں تو اس کی یہ والی ٹہنی بھی ادھر جائے گی اور ایڈ سے کار دوں گا میں اس کی ٹہنی کو کیونکہ اس کی یہاں تک فروٹ لگا آگے نہیں ہے تو اس طرح میں اس کی جگہ بنا لوں گا اب یہ پرابلم ہے ایک یہ مجھ بہت بڑا گھڑا کرنا پڑا پہلے میں نے یہاں پہ کر دیا گلتی سے اس کا یہ بھی ابھی میں نکالنا ہے لیکن آج نہیں نکال پا ہوں گا کیونکہ میں آج بہت تھک گیا ہوں اوپس میرا ہاتھ بھی سوجا پڑا ہے تو ایک خاصے میں سے نہیں ہو رہا کام تو اس کو میں نکال دوں گا اگر بھی آج نکال دے تو بہتر تھے اس کو تھوڑا سی آگے کس کانے کی جگہ مل جاتی تو دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں ہیستہ ہیستہ اگر یہ نکلتا ہے تو کیونکہ اس کی بھی روٹ نیچے ہوگی زمین میں لیکن اگر یہ نکل آئے تو بہت بہترین کام ہو جائے گا تھوڑا ہم اس کو آگے دھکا دے دوں گا وہ پھر میٹی ڈالوں تو کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں یا پھر اس کو یہی پہ کٹتا ہوں کچھ سکٹتا ہوں کیونکہ میں نہیں جاتا کہ اس کے اندر گھوز جائے اور یہ بھی بلکل پرفیکٹ جگہ پہ ہے لیکن تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے تھا تو ابھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو فائنلی میں نے نکال لیا ہے اب دیکھیں اب یہ صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے گارڈنگ آسان نہیں ہوتی پوری زمین کھوڑنی پڑ گئی ہے یہ دیکھیں اس کو بڑی مشکلہ سے نکالا ہے اور یہ پڑا ہے اب اس کو دبانا ہے پروپرلی سیٹ کر کے تو اس کو یہ کپ کا نکلا پڑا ہے اور میں کپ کا ہول کر رہا ہوں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس پر بڑا ٹائم لگ گیا بہت سارے گھملے نکالیں یہ نکال لیا ہے یہ نکالوں پر کارٹے بہت نیک تو تو یہ دیکھیں اس کو روشنی مل گئی یہ البتہ ہے یہ بہت بھی میں کار دوں گا دیکھیں اب میں ٹائم نہیں ہے یہ لگی ہو یہ میری بیلی ہے ان کے اس پر چلی گئی ہے تو کیونکہ ابھی فیلا اس کو تھندک چاہیے ہوگی کیونکہ بہت زیادہ شوق میں چل گیا وہ تو فورا میں لگا دیا تھا کیونکہ وہ جگہ صحیح تھی یہ جگہ بہت تنگ ہے پلین میں یہاں تک کرتے کرتے ہیں یہاں پہنگی ہوں تو اس سے یہ فائد ہوگا کہ اس کو بھی جگہ مل جائے گی انار کو نہیں ہلانا پڑے گا انار کو میں ادھر پر کر دوں گا موں اور یہ یہی پر بڑا ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کیونکہ ٹائم اور لگتا ہے دوستو فائنلی ہمارا مہنگو پناٹ ہو چکا ہے اور اب شراعت ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں یہ تو جو تھا اس کو میں نے کھینچ کھینچ کے نکال لیا ہے کیونکہ میں بہت تھک چکا تھا لیکن فائنلی ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ پلانٹ کی ہے میں نے اس سے اور اندر جاتے ہیں جگہ بہت بوجھ پڑی کیونکہ پانی بہت دے دی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اور وہ وہاں پہ ہے پڑا وہ دیکھیں تھوڑا سا ان کو میں نے آگے لگایا ہے لائن سے وہ اس پہ سے لگایا ہے کہ یہ جب بڑے ہوں تو دیوار پہ اتنا زیادہ فیکٹ نہ پڑے کیونکہ ان کا تنہ بھی موٹا ہوتا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا یہاں پہ ایک رہ گیا البتہ یہاں پہ تین ہیں یہاں پہ بھی ایک رہ گیا اور یہ بھی ہمارے بچ گئے ہیں پیٹھا تھوڑا سے نیبو گی رہے تھے بس کیونکہ بڑا مشکل تھا یہاں پہلے میں نے لگایا ہے پھر یہاں لگایا پھر وہ نکال کے یہاں پہ لگایا ہے بہت ہی میند کرنی پڑی ہوں اس کے لئے لیکن سٹریٹ لگ گیا ہے سیدھا پودا ہے وہ اچھی بات ہے یہ دیکھیں یہاں تک یہاں تک یہاں کھڑے ہیں ہاں تک یہاں تک یہاں کھڑے ہیں اور آپ کو ایک بات بتاؤں یہ دیکھیں روز اس کے کام دیکھیں میرے ان تک گھوچ جاتے ہیں تو اب آپ کو بہار نکل کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے خوب پانی دیا ہے کیونکہ ہمیں ہفتے بعد ہی ہوں گا اور یہ اس پہ ایک پتہ پڑا ہے ٹوٹا ہوا یہ پتہ نہیں مہنگو کیا کس کے تو مہنگو گئی تھا یہ ویسے تو یہ ہمارا مہنگو بہت ہونچا ہے اور اوپر جو جھوم کا بیل ہے اس کو میں کار دوں گا ابھی میں پر ٹائم نہیں ہے کیونکہ رات ہونے والی ہے تو یہ دیکھیں اس کو بھی یہاں پہ روشنی کا سہارا یہاں سے نکل آئے گئی اس سے بھی اوپر ہو جائے گئے تو بہت بہت ڈرائی بن جاتے ہیں ابھی صاحب اندازہ کر سکتے ہیں ہائٹ کتنی ہے اس کی اس کی کافی روٹ ڈوٹی ہیں تو اس کے لیے دعا کیجئے گا کہ یہ صحیح بچ جائیں دونوں بچ جائیں اور ہم اس کا فروٹ انجوائے کر سکیں اس کو تو دو دن ہو گئے ہیں یہ پی تک اس نے کوئی سائنس ہونے کی کہ یہ مار رہا ہوں یہ بھی تک بلکس صحیح ہے اگلے ہفتے تقریبا دس ایک دن تک نہ سب پاتا چل جائے گا اس کا فروٹ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں تھنڈا کیا پڑی اتنے بڑ بڑے پودے ہیں انہوں نے تھنڈا کی ہوئی ہے یہاں پہ یہ بہت اکین ہے کہ یہ بچ جائیں گے وہ یہاں سابی پودے میں ہمیں تو گروہ کر لیں گے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا مہنگو ادھر آ جائے گا اور سابی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تو چلیں اب آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں یہ ہے وہ گھملہ جو ہمارا بچی کے ازلی نکلایا تھا اس میں سے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے باقی مہنگو یہاں پہ تقریباً تین پانچ چھے بچ گیاں باقی ساتھ آٹھ تھے نا میں نے دو نکال لی ہیں تو ان کے دیکھیں فروٹ کے دنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھو اٹھانوالٹوہ بھنا ہوا ہے میں دن کرتا جلدی سے پکیاں میں ان کو کھاؤں اور یہ دیکھیں یہ دوسری بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ سندھی تھی تو میں نے کار دیا تھا تو اس پر کوئی فروٹ نہیں تھا یہ اب کارٹا ہے تو یہ دیکھیں نائے پتے نکالنے بھی لگ گیا ہے اور اس کے پتے کوئی چیخانے بھی لگ گئی ماشاءاللہ یہ دیکھیں پتے نکالنے لگ گئے اس نے کھاؤ دی تھی اس کو سیدھا بنانے کے لئے میں نے اس کو کارٹا تھا کیونکہ یہ بہت ہی ٹیڑا میڑا تھا اس کو میں سارا کار دیا تھا بہت زیادہ پھیلا پڑا یہ دیکھ سکتا ہم کتنی موٹی موٹی ٹہنیاں میں نے اس کی کارٹی تھی اس کے برابر جتنی اس کے ایک ٹہنیاں اس کے برابر ٹہنیاں تھی تو یہ بہت زیادہ یہ پھیلا پڑا تھا سب سے بڑا یہ بہتا ہے سندھری کیونکہ اس کو یہاں پہ پوری روشنی مل رہی تھی اس کے بعد باقی تھے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے دسہری ایسے عام لٹکے ہوئے ہیں سندھیں وہ دسہری کی تو بہت اچھا لگ رہے ہیں تو یہی تھی ویڈیو اچھے لگتا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا یہ دیکھیں کیسے جنگل کا لوگ دہ رہا ہے میرا گارڈن تو دعا بھی آ دکھنا میری مہنگوں کے لئے بھی دعا کرنا یہ بج ہے اللہ حافظ